السلام علیکم میرے دوستو اور بھائیو حوش آمدید چٹھا ایگرو فارم میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پھر یہ گراس لگایا ہوا ہے اس کا قدم میں آپ کو دکھا دوں ماشاءاللہ دیکھیں یہ کم سے کم سولہ فٹ کے قریب ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سولہ فٹ کے قریب ہے آپ لوگ اس کی اوپر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توری سے کافی بہتر ہے توری سے اس لیے بہتر ہے ایک تو توری میں ابھی جو ہم بناتے ہیں یہ مشینوں سے تو اس میں بہت مٹی بگر آ جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی پوری میں نے کٹائی بھی نہیں کی تو پیچھے کیسے یہ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ابھی تھوڑا سا لگایا ہوا تھا لیکن ابھی میں انشاءاللہ نشت پورا اکڑ کروں گا کیونکہ اس کا ایک تو فیدہ یہ ہے کہ یہ ایک تو بڑی جلدی گروت کرتا ہے کہ ایک اکڑ سے آپ رام سے بیس پچیس جانور جو ہیں بڑے پال سکتے ہیں تو آپ لوگوں اس کا دیکھیں اس سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ دودھ میں کمی ہو جاتی ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے کیونکہ میں نے تو اس کو استعمال کیا دودھ میں واقعی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ خوشک ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ موسم کے لحاظ سے تیل وغیر استعمال کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ضروری نہیں آپ نے اس کو سمجھ لیں آپ نے توڑی کے طور پر اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس میں فرض کریں اگر آپ کے پاس سٹالہ ہے تو آپ اس کو سٹالے میں یوز کریں اگر آپ کے پاس جوار یا مکعی ہے تو آپ اس کو مکعی میں استعمال کریں توڑی نال استعمال کریں تو یہ آپ کے جانوروں کے لئے بڑا مفید ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کو ضائع کرنا کیونکہ کچھ لوگ گلت باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی اس کو ہاں اگر دیکھیں اتنا بڑا ہو جائے تو دودھ میں کمی آئے گی اگر آپ اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا بھی اس وقت ہے اس کا قادر یہ دیکھ رہے ہیں میں بھی نزدیک جا کر آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ اس کو اتنے قادر میں استعمال کرتے ہیں تو دودھ میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ اتنا بڑا کر کے استعمال کریں گے تو دودھ میں زہری کا بات ہے کہ کمی آئے گی تو ایک تو اس کی گروت بڑی ہے آپ اگر اس پر خاد کچھڑو کریں تو یہ بہت زیادہ تیزی سے کا داور ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے دارش ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں جانوروں کے لیے اور جانوروں کے اچھی صحت کے لیے اللہ حافظ